موسیقی 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 ایسا کامبینیشن ہے چیزوں کا تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ڈش کو ساتھ ہی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی کیونکہ این ایسا گفت ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارا آج کا گفت جو ہے بہت ہی زیبتر سی الیکٹرک کیٹل ہے ہمیشہ کی طرح پیاری سی تو یہ آپ کو مل سکتا ہے آپ ہمارے سوال کا جواب دیجئے اور ہمارا آج کا سوال یہ ہے کلینری پوائنٹ او فیو سے جب ہم کہتے ہیں کہ سیلڈ ہے یا کوئی بھی چیز ہم بنا رہے ہیں اس میں سیزننگ ایٹ کر دیں تو وہ سیزننگ کیا ہوتی ہے ان کی بیسک کیا ہے آپ اس میں سے دو چیزوں کے نام آپ ہمیں بتائیے اور ٹرپل ایٹ ون پر ہمارے سوال کا جواب آپ سینڈ کر سکتے ہیں یا پھر کال کر کے دیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا این ایس کی طرح سے بہت ہی اچھا سا گفت ہمارا آج کا سوال ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیت ہمارا آج کا سوال یہ ہے کلینری پوائنٹ او فیو سے جب ہم کسی چیز میں کہتے ہیں کہ سیزننگ ایٹ کر دیں تو وہ دو بیسک سیزننگ جو ہے وہ آپ ہم بتائیے آپ سیلڈ کی بیسک سیزنگ بتا دیجئے آپ کو زب زب سا گفت مل جائے گا انشاءاللہ اچھا اور آج ہم بات کریں گے کچھ ڈی ہائیڈریشن کے حوالے سے کہ ڈی ہائیڈریشن اس موسم میں کیوں ہو جاتی ہے اس کی کیا وجہ آتے ہیں اور ہمیں کیا عصہ کرنا چاہیے کہ ڈی ہائ ہائیڈریشن کے اوپر تو ضرور ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہے ہیں اور پھر انجوائی کیجئے گا اچھا جی یہاں پر ہم بٹر چکن لزانیا کے لیے پہلے ایک کام کرتے ہیں کہ بٹر چکن جو ہے وہ ہم بنائیں گے اچھا بٹر چکن جب ہم بنائیں گے نورمال سے پیسیز کے ساتھ بناتے ہیں لیکن آپ یہاں پر دیکھیں کیمے سے ہم نے تھوڑی سی بڑی بوٹی رکھی کیمہ ہرگز استعمال نہیں ہے آپ نے کرنا یہ بوٹیوں کی فارم میں آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس موجود ہے ہاف کیجی اس کے علاوہ یہ ٹیمارٹر ہے میرے پاس کٹے وے ٹیمارٹر ہیں آپ چار سے پانچ ٹیمارٹر لے لیجئے گا ان کو آپ نے بوائل کر کے موٹا موٹا آپ نے اس کو کٹ لیا ٹھیک ہے یہ ہے ایک شوٹے سائز کی پیاز ہے جس کو ہم نے باریک چوپ کر لیا ہے کرش کیاور لہسن ہے کریم ہے اور نمک مش مسالے ہوں گے تندوری مسالہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے یہ ہے ہری مرچے بھی شامل کریں گے اور بنائیں گے اس کو بٹر کے ساتھ تو کیسے بنائیں گ چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم بٹر چکن لزانیا کا جو مکسٹر بنائیں گے اس کے بعد باقی جو نومل چیزیں ہیں جسے لزانیا شیٹ سے جو میں نے بنا کے بوائل کر کے پہلے سے رکھ لی ہیں کیکہ اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو آپ کو بتا دوں گی کس طرح سے کرنا ہے اس کے علاوہ چیز میرے پاس موجود ہے اچھا اس میں اگر آپ ایک کام یہ کریں کہ چیز کی مقدار زیادہ ڈالی گا اور اس میں آپ نے جو موزریلا چیزیں اس کو تھوڑا سا کر دیں یعنی کہ جیسے کہ اس میں آپ نے ایک ایک کپ لکھاوا ہے میں نے دونوں میں تو آپ ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 3-4 کپ آپ ڈالیے گا موزریلا چیز اور تقریباً 1-1.5 کپ آپ ڈال سکتے ہیں نومل یعنی چیز دال سکتے ہیں تو یہ میرے پاس دونوں چیز موجود ہیں یہ ہم ڈالیں گے سٹارٹ کریں گے اپنی ڈش کو اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے تو یہاں جائے گا بٹر چکے بٹر چکے لزانیا ہے تو بٹر جائے گا اچھا ریسیپی کار� میں 1-1.5 کپ ہے وہ بہت زیادہ ہے آدھا کپ ٹھیک ہے تو یہ گیا آدھا کپ اس کے اندر بٹر ٹھیک ہے 1-1.5 کپ آپ بنائیں گے تو بہت زیادہ اگر اس وقت غلط ہو گیا کوئی مسا نہیں ایسا ہو جاتا ہے تھوڑا سا بٹر کو بچانے کیلئی ہم اس میں ڈالیں گے یہ آئل تقریباً 1 ٹی بس سون زیادہ نہیں ڈالیں گے جب بھی آپ بٹر کو استعمال کرتے تو آپ تھوڑا سا گس میں آئل شامل کرنے تو بہت ہی بہترین رہتا ہے چلنجی اور یہ گیا اس میں پیاس پیاس کو ہم فرائے کریں گے جیسے ہی پیاس فرائے ہو جائے گی تو ہم اس میں ڈالیں گے ادھا کلیسن کا پیسٹ ڈالیں گے دہی میرے پاس یہاں موجود ہے دہی اس میں ڈالیں گے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون لے لیں گے چلیں اس میں ڈال لیتے تھوڑا سا اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں کریم بھی اس کے اندر 200 گرام یعنی ایک ٹیٹرا پیک کی جو پیکنگ ہوتی ہے وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اچھا یہ آپ بنا کے بہت ارام سے رکھ سکتے ہیں بنا کے آپ رکھ دیجئے اور اس کے بعد آپ کا جب دل جائے آپ لزانیا بناتے ہیں تو آپ سوچیں گے کہ بڑی ٹریڈیشنل دش ہے لزانیا مطلب اٹلی کی بہت مشہور دش ہے اور بہت پسند کی جاتی ہے جس چیز کے ساتھ ہم بنائیں وہ بہت ہی بہترین بنتی ہے لیکن یہ جو آج ریسپی آپ ضرور بنائے گا بہت ہی ڈفرنٹ اور بہت ہی بہترین بنے گی اس کے علاوہ ایک سے دو آپ اس میں ہری مرچیں بھی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں میں اس میں ہ بھی کٹ کے ڈال دیتی ہے ٹھیک ہے چھوٹ چھوٹی کٹ لیتے اور ایک ہری مش ڈال دیتے زیادہ ڈالنے چاہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ تھوڑی سی سخت ہے لیکن اس کو ہم باری چاپ کر لیتے ہیں یہ ہو گیا اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح سے بھی کر لیں ٹھیک ہے نا اس سے کیا ہوگا تھوڑی سی چھوٹے چھوٹے پیسیز ہو جائیں گے مو میں نہیں آئیں گے ہمارے زیادہ نا لیکن فلیور انشاءاللہ تعالی بہترین ہوگا چا اور اب میں اس میں یہ ہری مرچ جو ہے یہ بھی اس میں ایٹ کر دیتے ہوں ٹھیک ہے یہ گئی ہری مرچ چل یہ چلیں گے اس کو بھی ہم فرائے کریں اس سے بڑا اچھا فلیور نکل کر آجاتا ہے شریج اون کو پری ہیٹ کر لیجے گا ٹو ہنڈڈ ڈگری پہ اور اس کے بعد ہم اس کو کم کر دیں گے سہیے ہلکا سا اس پہ کلر اور آج ہے تو میں اس میں شامل کروں گی یہ ادھر کلیسن کا پیس جو ہم ڈال لے جا رہے ہیں اس کے علاوات دہی ڈالیں گے تندوری مسالہ نمک مرچ حلدی نومل وہ بھی ڈالیں گے اس میں ٹھیک ہے چلیں جی یہ گیا سب سے پہلے ادھر کلیسن کا پیسٹ یہ گیا تندوری مسالہ وان ٹیبل سپون کسی بھی اچھے برین کا آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اپنا نومل نمک مرچ ٹھیک ہے نا اچھا تندوری مسالہ ڈالا ہے تو ذرا دھیان رکھے گا کہ نمک کام ہونا چاہیے تو تقریباً وان ٹی سپون نمک پسی وی لال مرچے میں اس میں شامل کروں گی تقریباً وان ٹی سپون کٹی وی لال مرچے وان ٹی سپون حلدی پاوڈر وان فور ٹی سپون یہ ہو گئی ساری چیزیں اس کی اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اچھا مرچے اگر آپ زیادہ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں بچ مجھے لگ رہا ہے اچھی ہوں گی یہ مرچے نا چلیں مسالہ کو ہم بھونتے گا دے خوشبو اتنی کوئی اچھی آرہی ہے نا یہاں پر اب میں اس سے باقی ڈالوں گی زیرہ پاوڈر یہ چلا گیا اور اب ہم دہی ڈالیں گے دہی ہم تقریباً فور ٹی بل سپون دہی اس کو مسالہ کو ہم بھون لیتے ہیں اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں اچھا یہ ریسپی ایسی ہے کہ اگر آپ یہ بنا رہے ہیں بنا کر آپ کھاری اس کو پراتے سے بیسی کھائیں گے تو بہت ہی اچھا اور بڑا امیزنگ سا اس کا ٹیسٹ ہوگا چلیں جی یہ ہو رہی ہے اب میں کام کرتی ہوں بریک پہ جا رہی ہے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو سوال بھی ہم بتا دیتے ہیں اور ساتھ ہی میں چکن جو ہے اس میں ایڈ کر دے نہیں سوری پہلے میں ٹیمارٹرے ایڈ کر دے ٹیمارٹر ایڈ کر کے اس کا پانی ڈرائی کرتی ہوں آپ ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کا اگلہ سیپ آپ کو بتائیں گے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہی ہے کیونکہ بہت ہی زبادر سا بٹر چکن لزانیا یہاں پہ تیار ہے ایک چھوٹا سا بریک ہم باپس آئے چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پرگے ہیں اور یہاں پر بن رہا ہے بہت ہی زبادر سا بٹر چکن لزانیا اس کے جو انگیدینٹس ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں تھوڑا سا مسالہ یہ اور زر سا ڈرائے ہو جائے اس کے بعد میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گا اس کے کیا کیا انگیدینٹس ہیں میں ایک دفرے پیٹ کر دیتی ہوں کہ ہم نے یہا تھا کہ بٹر لیا ہاں فک اپ ہم نے بٹر لیا دو ٹی بل سپون ہم نے اس میں تیل ڈالا ہلکا سا گرم ہو گیا ہم نے اس میں پیاس شامل کر دی ایک چاپ کیوی پیاس ڈالی گا ٹھیک ہے وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دی تھوڑی سی سوتے ہوئی تو ہم نے اس میں ایک ہری میرش کاٹ کے ڈال دی ہری میرش بھی جب ہو گئی تو ہم نے اس کے اندر ادھاک لیسن کا پیسٹ لیسن کا پیسٹ اس کے علاوہ ہم نے شامل گیا تھا اس کے اندر ٹیماتر ٹیماتر جو تھے وہ تھوڑا سا آپ بوائل کر لیجیگا چاٹ بڑی سائز کی ٹیماتر ان کو بوائل کر کے باریک چاپ کر لیجیگا یا تھوڑا سا بلنڈر میں موٹا موٹا آپ اس کو پیسٹ لیجیگا وہ اس کے اندر ہم نے شامل کیا نمک مرش حلدی جو نومل ہوتے ہیں وہ لیے دہی لیا اس کے علاوہ ہم نے زیرا پاورڈر ڈالا اس کے علاوہ ہم نے تندوری مسالہ اس کے اندر شامل کیا نمک مرش حلدی میں ہم نے کٹی بھی لال مرشیں بھی استعمال کی تھی تھوڑا سا اس میں ون ون ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا بڑا اچھا سا ایک بیلنس ہو جائے گا یہ ہو گیا اب میں اس کے اندر چکن شامل کرنے جا رہی ہوں چکن شامل کروں گی اس کو مکس کروں گی اور اس کو ہم نے بھیککل بھناوا نہیں رکھنا کیونکہ ظاہرہ ہم اس کو سپریڈ کریں گے تو تھوڑا سا اس میں سوس بھی ہونا چاہیے یعنی یہ سوس ہم نے بنایا ہے اس سے پھر میں یہ ٹو ہنڈر ایمل کریم جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گا صحیح تو بہت ہی کچھ زبادست بنے گا اینڈ میں زہرے جب ہم بٹر چکن بناتے ہیں تو اس میں ہم کسوری میتھی کا استعمال لازمی کرتے ہیں تو کسوری میتھی بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے تو آپ دیکھے گا کہ یہ زبادست سال لزانیا جو ہے وہ کیسے بنے گا کہ اتنی ڈالی کے چیز ہے لیکن اس میں تمام ڈالنے کے بات یہ کیسا بنے گا آپ ضرور بنائے گا چلیں جی یہ ہو گیا اب میں اس میں شامل کروں گی یہ چکن ٹھیک ہے جی چکن ہمارے پاس ہے 500 گرام اب دیکھیں آپ مسالہ کتنا اچھا سا ہو رہا ہے برکلی سے بٹر چکن میں ہوتا ہے مسالہ اس طرح سو رہا ہے چولے کو تھوڑا سا تیز کر دیتے چلیں جی اور اس کو ہم کوک کرتے ہیں انڈ میں ہم باقی چیزیں ڈال کے اور اس کو پھر ہم اس کی اسیمبلنگ کریں گے اسیمبلنگ کے لیے ہمیں لزانیا شیٹس میرے پاس کے بوائل ہی بھی رکھتی ہیں ان کو ہم نے ہلکا سا نمک ڈال کے بوائل کر لیا ہی رہا پر رکھتی ہیں چلنجے مکس کر لیتے ہیں اور کل کا پرگرم بھی بلکل آپ نے مس نہیں کرنا ضرور دیکھنا ہے پرگرم کے ریسپیز کونسی بننے جاری ہیں بہتی زبادر سی ریسپیز بڑھیں گی تو اچھی طرح سے میکس کر لیتے ہیں تیز آنچ پر کیجئے گا کیکہ بوٹیاں جو ہیں وہ ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی ہیں زبادر اچھا اگر ہلکی پلکیسی آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں کثر باقی رہ جائے گی کوئی اشیو نہیں ہے کیکہ جب ہم اس کی لیئرنگ کریں گے تو آپ کو بتا کہ یہ جب بیکنگ کے لیے جائے گا تو بیکنگ میں بھی تھوڑی سکی کوکنگ ہو جائے گی لیکن بارل یہاں پر بھی ہم کر لیں گے کیکہ بوٹیاں ہمیں پاس چھوٹی 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 بلکل کیمے سے تھوڑی سی بڑھی لیکن کیمہ ہلکیز بات لیجائے گا آپ سوچیں کہ کیمہ ڈال لیتے ہیں اس کا مزا نہیں آئے گا اسی طرح سے آپ کو زیادہ مزا ہے اب میں اس میں چلیں فاتما سے بھی بات کرتے ہیں فاتس میں کرین ٹو ہنڈرڈ ایمل شامل کرنے جاری ہیں اور ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں کسوری میتی اور کالر سے بات کریں فاتما اسلام علیکم فاتما موالیکم اسلام اسلام علیکم سمینہ وادی آپ کیسی ہیں میں بکک ٹک ٹاک مزے میں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں خیریت میں میں بھی بلکو شکری تھا شکر اللہ کا آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے بہت شکریہ بہت ایزی ریسپیز ہوتی ہیں جو ہم بہت اچھے طریقے سے بنا لیتے ہیں جانے گوڈ ویری گوڈ میں یہ چاہتی ہوں کہ آسان مزدار اور اچھی سی ریسپیز ہوں جو آپ کے بجٹ پر دیتے ہیں جو آپ ٹپس پت آتی ہیں ٹوکے اور کوکنگ کے حوالے سے جو آپ ہمیں انفرمیشن دیتی ہیں کہ اس طرح بنائیں جو بھی معلومات دیکھتی ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں ہمارے بہت کام آتی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا ہمارے نہیں آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا سوال کا جواب دوں گی کہ سیزلنگ میں ہم لیمن جوس اور ایکسرا ورزن آلیف آئل اور بلیک ٹپر اور سالٹ استعمال کرتے ہیں آپ کے سوال کا جواب ہم تک پہنچ گئے ہیں اپنا خیال رکھیں سنینا ہاتھی انشاءاللہ بات ہوگی اللہ تعالیٰ ترکیان دے آمین 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 اور آپ کی سانتے ہیں تو کندوسی کے ساتھ آپ ہمیں سکھاتی رہیں اور ہم فائدہ اٹھاتے رہیں تینکیو سوال جناب آپ تمام لوگوں کی محبت اور پیار کا کہ آپ لوگ اتنے اپریشیئٹ کرتے ہیں ہمارے پرگرام کو چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں بتاتے بھی ہیں بہت شکریہ اچھا جی اب یہ تیار ہو گیا اب اینڈ میں ہم اس میں ڈالیں کسوری میتھی آپ نے دیکھا کسوری میتھی کا پاورڈر دو چٹکی ہلکا سا لاسٹ میں آپ کو آنا چاہیے پسوری میتھی کا فلیور اس کو میں مکس کروں گی یہ بن گی ہماری بٹھر چکر اب اس کو تھوڑا سا ڈرائے کر لیں تو آپ اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں بہترین ریسپی بنی ہے اب چولے کو بند کر دیتی ہوں اب آجاتے ہم اساملنگ پر اساملنگ کیلئے ہمیں ایک دس چاہیے گی جو میرے پاس یہاں پر موجود ہے اور اس میں ہم پہنے تو ڈالیں گے تھوڑا سا اوئل یہ کیا اوئل اوئل ڈالتی ہے تھوڑا سا تقریباً جیسے وان اینا ہاف ٹیبل سپون تھوڑا سا سپریڈ اوٹ کر لیتے ہیں اور اب میں اچھا کیونکہ میری لزانی شیر جتنی بھی ہیں ان میں آپ دیکھیں اوئل لگا ہے اس کو پہلے آپ کھلے برطن میں بنائی گا پانی کو اچھے سے بوائل کیجئے گا بوائل کرنے کے بعد اس میں نمک شامل کرنا ہے شیر سران دیجئے اس کے اندر آپ ڈالتے جائیے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گا بہترین آپ کی لزانی شیر اب آپ دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہے کیونکہ اس کو آپ نے بہت زیادہ سوفٹ نہیں رکھنا ہے زیادہ سوفٹ رکھیں گے تو یہ ٹوٹنا شروع جائیں گے لیکن میں اس کو تھوڑا سا کٹ کر لیتے ہوں کیونکہ مجھے سوٹی بڑی لگ رہی ہے آج یہ بڑی کو ہم ضائع ہرگز نہیں کریں گے ہمیں کام کر لیتے ہیں بڑی کو تھوڑا سا ایتی چکنی ہو رہی ہے کہ ہرے ہاتھ سے پھسل رہی ہے چلے جی یہ بھی ہم کر لیتے ہیں تاکہ بڑا بڑا آئے شیٹ چلے نہیں ہو گیا اس کو ہم سینٹر میں ڈال دیں گے اور اب ہم ایک اور شیٹ لے لیتے ہیں اس کو بھی سی طرح سے ڈالتے ہیں تھوڑا سا اس کو ہم کٹ کرتے ہیں یہاں سے اور یہ پیس یہ ہی ڈال دیتے ہیں ضائع نہیں کرنا ہے اس پیس کو آپ نے نا چیک ہے یہ دیکھیں اس کے بیش میں آ جائے گی تو پتہ بھی انچہ لے گی اور لزانیا کی بہترین خوبی یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لزانیا بہت ہی اچھا بنے بلکل جب اس کو آپ کٹ کریں تو ایک لک جو ہے اس کی اچھی آنے چاہیے پیسس بہت اچھے کٹنے چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ لزانیا جب بھی بنائیں وہ ایک دن پہلے اسامل کر کے رکھ لیں یعنی آج اگر آپ کے گھر پارٹی ہے تو آپ اس کو ایک دن پہلے ہی کر کے رکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کٹنگ اس کی ہو جاتی اچھا رہتا ہے یہ بات میں ہمیشہ اسی لئے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے یہ بات چالیں جی جو اب ڈالیں گے ہم اس پہ چیز تھوڑا سا ڈالیں گے چیز اس کے اوپر تاکہ اچھے سے یہ چپک جائے ٹھیک ہے جی یہ اس کے اوپر اور اب ہم اس پہ ڈالیں گے یہ جو زبردست سا ہمارا مکسچر تیار ہوا ہے اس کو ہم ہٹا لیتے نزدیک کر لیتے بسم اللہ اب آپ دیکھیں کتنی اچھی رشنس ہے اس کے اندر نا خوب آپ دیکھیں سوس بھی بہت اچھا سا ہے دو لیئر اس کی ہم بنا لیں گے ایک یہ بنا لیتے ہیں سائٹ سے نظر آئے کسی سوس کی کسی بھی چیز کی آپ کو اس میں ضرورت نہیں بڑے گی لیکن یہ ریسپی آپ پرامس کریں کہ آپ کو بنانی ہے کیونکہ یہ اتنی بہترین ریسپی ہے میں ادل جاتا ہے آپ تمام لو جن کو لزانیا پسند ہیں وہ ضرور بنایں اس ریسپی کو چالیں جی یہ ہو گیا لیئرنگ میں آپ جتنا ہیں لیکن یہ دو لیئر بہت آرام سے اس کی بن جائیں گے چالیں جی یہ ہو گیا تھوڑا بہت سائٹس میں ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے بلکل بھی اس چیز کو مس پرابلم نہ بنایں گا کہ یہ سائٹس پر لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے اب جائے گا یہ مزید اس کے اوپر تھوڑا سا ڈالیں گے بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے چیز نا چالیں جی یہ ہو گیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ اچھے سے آپ کی سٹریپس جو ہیں وہ چپک جاتی ہیں یہ ایک بسم اللہ کر کے تھوڑی سی میں اس کو ضرور کٹوں گی کیونکہ میں کہتا ہی ایجز جو ہیں وہ اچھے نظر آنے چاہیے یہ ہو گیا اب یہ دوسری یہ تو خد تھوڑی چھوٹی ہے اس کو ہم ایسے ہی رکھ دیتے ہیں پھر اگین یہ تھوڑی سی اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں آپ کا نہیں دل ہے تو آپ مت کیجئے کوئی ایشو نہیں آپ سمجھیں کہ جی میں کریں تو آپ بھی کریں کوئی ایشو نہیں یہ گئی ایک اور چلتے ہیں یہ ہو گیا اس کو سنٹر میں ہی ڈالتے جائے گا ہٹائیے گا ہرگز بھی نہیں پورا پاکٹ جو تھا لازانیا کا وہ ہم نے اس میں لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو بوائل کر لیا یہ چلا گیا اور اب یہ پورا چلا جائے گا سوری تھوڑا سا کام کرتے ہیں چیز اس کے پر ڈال کے اچھا ایک کام کرتے ہیں چلیں آپ لوگ بریک لے کے واپس آئیے گا میں تھوڑا سا یہ چیز اس پر ڈال رہی ہوں یہ دیکھا آپ میں دو ٹیپ سپون میں نے ڈالا اس پر یہ ڈالوں گی اینڈ میں باقی کی شیز رگاؤں گی اور اینڈ میں ہم کیا کریں گے یہ جو باقی کا ہمارے پاس چیز رکھا ہے اس کو ہم ڈال کے اس کو بیکنگ کیلئے ڈالیں گے لیکن آپ کے سامنے ڈالیں گے آپ نے ہمارے سوال کا جواب دینا ہے کہ کلیری پوائنٹ او فیو سے جب ہم کہتے ہیں کہ سیزننگ ایڈ کریں تو اس کا کیام آتا ہوتا ہے دو سیزننگ کے ناف آپ ہمیں بتا دیجئے آپ کو ملے گا اینس کی تصویل ایک چھوٹا بریک بٹر چکن لازانیا اجزا چکن بوٹی آدھا کلو لازانیا کی پٹیاں ایک پیکٹ ابلہ ٹیماترہ ڈیڑھ کپ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈیڑھ کھانے کا چمچہ باریک کٹھی پیاز ایک عدد پسٹا سفید زیرا ایک چاہ مکھن ڈیڑھ کپ تیل چار کھانے کی چمچے دہی چار کھانے کے چمچے تندوری مسالہ ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک کھانے کا چمچہ اسی لال مرچ ڈیڑھ چاہ کا چمچہ حلدی ایک چتھائی چاہ کا چمچہ اری مرچ دو سے تین عدد پوٹی لال مرچ ڈیڑھ چاہ کا چمچہ پریم دوسو گرام شیڈر چیز ایک کپ موزریلا چیز ایک کپ ترکیب پہلے لیزانیا کی پٹھیاں نمک ملے پانے میں اوبال کر نکالیں اور ان پر تیل لگا کر رکھ دیں پھر ایک پین میں تیل اور مکھر ملا کر گرم کریں اور اس میں پیاس کو سو نیرہ کر لیں پھر اس میں ابلی ٹی مارٹر اترا کلیسن کا پیسٹ کوٹی لال مرچ پیسی لال مرچ نمک پیسہ سفید زیرہ تندوری مسالہ اور حلدی ڈال کر بھون لیں اب اس میں چکن شامل کر کے بھونے اور ساتھی دہی پیاس ہری مرچ اور خصوری میتھی ڈال کر پکائیں یہاں تک کہ چکن گل جائے پھر اس میں کریم مکس کر دیں اس کے بعد شیشے کے پیالے کو تیل سے گریز کر کے لیزانیا شیٹ بچھائیں اور اس پر چیز ڈالیں پھر مکھنی چکن کا مکسٹر ڈال دیں اس کے بعد اوپر دوبارہ چیز ڈالیں اسی طرح تمام لیئر بنا لیں آخر میں لیزانیا کی شیٹ لگائیں اب انہیں چڑھے چیز اور مزرلہ چیز سے کور کر کے اوپر کھٹی لال مرچ چھڑکیں پھر گرم آون میں ایک سو سی ڈیگری سینٹی گریٹ پر اتنا بیک کریں کہ سرخ رنگ آ جائے جی بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھیں ہمارا پروگرام زیوے دس سال لیزانیا یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے تھوڑ سے میں نے کیا کیا تھا کہ کھٹی وی کا لال مرچیں جو ہیں اس پر چھڑک دیں اور اب یہ جا رہا ہے اچھا لانسٹ لیر جو ہے وہ آپ نے ریزانیا شیٹس کی آپ کو نظر آری ہوں یہاں سے ریزانیا شیٹس کی اس کے اوپر میں نے پورا کور کر دیا چیز سے چیز اور مزرلہ چیز دونوں کا میں نے استعمال کیا اب اگر آپ اس کو کلنگ راپ کر کے رکھ دیں اور نیکسٹ جی آپ اس کو کریں گے بیک کریں گے تو آپ یقین کریں بہت بہترین بنے گا سلائسز بہت اچھے بنیں گے کیونکہ جتنا بھی ایکسٹر موانسٹر ہیں وہ پاسٹا کی جو شیٹس ہیں وہ پیلیں گی اور بہتی زبزر سا ہو جائے گا سہیے جی اس کو رکھتے ہیں اول میں اتنی دیر کے پاس اس پر کلر آ جائے کیونکہ تمام چیزیں پکی گی یہ گیا دھیان رکھیں گے اور اس کو تھوڑا سا وان ایٹی پر کر دیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اچھا جی آجاتے ہیں اپنی گالک بٹ سپریم پر اس کے پہلے فلنگ بنا لیتے ہیں اس کے بعد باقی چیزوں پر بات کریں گے ہاں جی اس کے کیا کیا انگریڈنس ہیں بٹر بٹر میرے پاس یہ موجود ہے تقریباً ہاف اکپ بٹر صحیح ہے جی یہ گیا ہاف کپ بٹر اس کے علاوہ میں اس میں شامل کروں گی یہاں پر جو موجود ہیں تھائم اور گینو ہاف اف ٹی سپون گارلک یا کرش کیا ہوا گارلک میرے پاس رکھا وہ ہے یہ ہم ڈالیں گے اس میں تقریباً وان ٹی بل سپون بھر کے اس کے علاوہ کالے مرش یہ گئی تقریباً ہاف اٹی سپون پارس سے چاپ کیا ہوا اگر آپ کے پاس پارس نے نہیں ہے تو ڈرائے پارس سے بھی آپ لے سکتے یہ چلا گیا اب اس کو ہم مکس کر لیتے اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ جناب ہمارا گارلک برٹ کا بہت ایزبیدر سا مکسٹر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہمیں چاہیے ہوگی گارلک برٹ ہمیں چاہیے ہوگی برٹ آپ برٹ کونسی یوز کریں گے اس میں بیسے دیکھیں آپ جو بھی کرنا چاہیں لیکن اس میں اگر آپ کے پاس موجود ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں فرنش برڈ موجود ہے تو آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میرے پاس دونوں طرح کی اپشن ایک میں پاس فرنش برڈ ہے یہ میرے پاس یہ رہی ہے اس کو ہم کاٹیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اور بھی ہم کیا کر سکتے ہیں چیسی نائف لے لیجے گا اور اب ہم اس کی کٹنگ کریں اس کو ڈائیگنل کاٹیے گا اس سے زرہ سا زیادہ اچھا اس کا زر جائے گا اس طرح سے تھوڑے سی موٹے سلائسیز رکھیں یہ ہو گیا یہ ابھی آپ کو اتنی سخت لگ رہی ہے لیکن جب ہم اس کو بیک کریں گے تو بہترین ہو جائے گی اس طرح سے سارے سلائسیز کو میں کٹ لیتی ہوں اور کٹنے کے بعد ہم اس کو بیک کریں گے اچھا بیک اس طرح سے کریں گے کہ پہلے پورا یہ مکسٹر لگائیں گے اس پر لگائیں گے اور پھر تھوڑا سا ہم اس پر چیز بھی لگا دیں گے ہم ساتھی لگا دیں گے دونے چیزیں اور اس کے بعد اس کو بیک کر دیں گے ٹھیک ہے آپ بکل دیکھتے رہیں بڑی زبدیسی سوپ وغیرہ کے ساتھ آپ بنائیں یہ کسی بھی پاسٹا کی اچھی سی ڈش کے ساتھ آپ بنائیں بہت ہی اچھے رہے ہیں صحیح لی اور ایک آپ ڈش کو پہلے سے گریس کر کے لازمی رکھئے گا ٹھیک ہے یہ کام کرتے ہیں پہلا بھی اتنا بنا لیتے ہیں یہ رہی یہ رہی میرے پاس ایک ایک میں پیس لوں گی اور اس کے بعد ہم اس پر لگائیں گے یہ والا میکسچر ٹھیک ہے ساری یہ دیکھیں جی اور دونوں سائٹ پر لگائیں گے تاکہ بہت ہی اچھی سی آپ نے دیکھا بزار سے جب ہم لیتے ہیں کتنی ڈرائے ہوتی ہیں بلکل ڈرائے ہوتی ہیں اچھی نہیں لگتی ہیں تو تھوڑا سا ایسے لگائیں گا کی طرح آپ کو اس کا فریور آنا چاہیے چلنج یہ اس طرح سے ہم لگا کے سب پر رکھتے چلے جاتے ہیں اور پھر ہم اس پر تھوڑا سا چیز میں ابھی ہی سپرنکل کر رہی ہوں کیونکہ اون میں ہی ڈالنا ہے اس کو تو تھوڑا سا اس کو مارچر مل جائے گا اچھا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ لے سکتے ہیں لمبے والے بانس ٹھیک ہے نا لمبے والے بانس رکھیں میں آپ کو وہ بھی کٹ کے دکھاتی ہوں وہ کتنی اچھی شکل کے ہو جاتے ہیں وہ کچھ سیم ایسے ہی لگتے ہیں اور یہ تھوڑا ہارڈ ہوتی ہے وہ تھوڑا سافٹ ہوتے ہیں بس اس میں ایک یہ بات ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی بسنہ نہیں ہے اور ہوتا کیا ہے کہ یہ ایزیلی مل بھی جاتے ہیں اگر آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے برنٹ تو ویلنگوٹ نہیں ملتی تو بلکل پریشان مت ہوئی گا کہ آپ کی بن نہیں سکتی گالی پر بلکل بن سکتی جنا میں ابھی کٹ کے بھی آپ کو دکھاؤں گی تھوڑا سا اس کو کر لیں چیڈر چیز کا استعمال کریں گے یہاں پر صحیح موزریلہ مت کیجئے گا ورنہ سخت ہو جائے گا اور موزریلہ اس پر اچھا لگتا بھی نہیں ہے یہ ویسی کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے اگر آپ اس کو ویسی کھائیں سوپ بغیرہ کے علاوہ بھی کھائیں گے تو برڈ اچھ لیتی پیزا کے ساتھ آپ نے دیکھا سر ہوتی ہے اور کتنی مہنگی ہوتی ہے لیکن ہم لوگ گھر میں کتنی آسانی کے ساتھ اس کو بنا لیتے ہیں تو انگیڈیٹ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں اٹ کی تھی ہم نے اس میں اٹ کیا تھا مکھن آدھا کپ میں روپس مکھن تھا ون ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں شامل کیا تھا لیسن کرش کیا ہوا تھوڑا سا پارسلے اس کے اندر شامل کیا اس کے علاوہ تھوڑی سی کالی مرچن شامل کی اس کے علاوہ ہم نے اس میں تھائم اور ایگینو یہ اٹریلین ہاب ہیں ایزی لی مارکٹ میں مل جاتے ہیں کوئی ایشیو نہیں نا یہ جتنا تھک آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اسے ساپ سے آپ کر سکتے ہیں چلیں کام کرتے ہیں بریک لے لیتے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو میں اس کو کمپلیٹ کر کے رکھوں گی پھر ہم بنائیں گے بہت ہی زبادت سا اپنا سوس اور پھر ہم کچھ باتیں کریں گے دی ہائی ایڈیشن کے اوپر تو بلکل آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہی ہمارا پرگرم تینکی سو مچ گارلک بریٹ سپریم اٹھزا فرنچ بریٹ ایک ادھت مکھن تین چاہ تھائی کپ کٹاوہ لہسن ڈیر کھانے کا چمچہ کٹی کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ تھائی مہریگانو تین چاہ تھائی چاہ کا چمچہ چائر چیز تین چاہ تھائی کپ پارسلی ہس پہ ضرورت گارلک بریٹ سپریم اٹھزا فرنچ بریٹ ایک ادھت مکھن تین چاہ تھائی کپ کٹاوہ لہسن ڈیر کھانے کا چمچہ کٹی کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ تھائی مہریگانو تین چاہ تھائی چاہ کا چمچہ چیز تین چاہ تھائی کپ پارسلی ہس پہ ضرورت جی ایک بریٹ کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور لزانیا تو ماشاء اللہ سے ہمارا باہر آ چکا ہے کتنا زبدست سے لگ رہا ہے بہت خوبصورت اس کا کلر آ چکے اور آپ اس کو ٹیسٹ کیجئے کا بنائی گا اور یہ گارلک بریٹ سپریم جو میں بنانے جاری ہوں یہاں پر تو یہ میں نے اس پہ چیز ابھی ڈال دیا آپ چاہیں تو تھوڑا ساتھ ریس دے کے بھی یہ نہیں کہ تھوڑا ساتھ اس کو کرسپی کر لیں اس کے بعد بھی آپ ڈال سکتے لیکن چونکہ ٹائم تھوڑا سا کام ہے تو میں نے ابھی اس کے اوپر ڈال دیا اب میں اس کو آون میں ڈال دیں تاکہ اچھی سی بیک ہو جائے بسم اللہ اچھا جی اس کے بعد ہم آ جائیں گے اپنی اور ایک دوسری رسیپی پہ جو کہ بنانے جارے ہیں ہم بہت ہی اچھی تھی اور اس میں بنے گی یہ زبادہ سی اس کی ایک ڈپ بننے جاری ٹھیک ہے نا اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا میونیز تقریبا 3 فورت کا دہی اس میں شامل کریں گے تقریبا آدھا کا کریم اس میں دو ٹیبل سپوم کریمی گارلک ساوس بہت ہی بہتری اس کو ڈپ کر کر کے اس میں کھائیے گا اور اس کے علاوہ یہ میرے پاس ہے پارمیزن چیز یہ چلا گیا تھائم اوریگینو ہاف اٹی سپون اس کا علاوہ کش کیاوہ یہ ڈالیں گے ذرا سا اس میں نامک شامل کریں گے اس کو مکس کریں گے اور ساپ کریں گے اور کالر سے بات کریں اسلام علیکم اسلام علیکم سامنا کیسی ہیں آپ بکل ٹھیک ٹھاک مزے میں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں خیریہ سے ہیں جی میں ٹھیک اللہ کا شکر اللہ آپ کو خش کریں آپ بات کریں آپ کی ریسٹی بہت ایزی ہوتی ہے میں سرائے کرتی رہتی ہوں چنے کی دال کا حلوہ میں نے بنایا بہت اچھا بنا چنے بہت شکریہ اور اسی طرح سے جی جی آج ہمارا سوال یہ ہے کہ کلولینی پوائنٹ آف یوں سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیزننگ ایڈ کر دیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ہم کیا کیا چیزیں ایڈ کرتے ہیں دو بیسک چیزوں کے نام بتا دیجے لے منجورت جی نمک چالے ٹھیک ہے صحیح آپ کے سوال کا جواب ہم تک پہنچ گیا اور کیا کہنا چاہیے یہ رخصانہ آج میری فرماس بھی ہے بلکل کیجئے فرماس زردہ سکھا دے زردہ کون سا زردہ جی جو زردہ آپ بناتے ہو نا مصراتی پہ بہت اچھا بنتا ہے وہ مجھے سکھا دو چالے آپ کا مرس ہو گیا ایسا لگتا ہے چالے میں انشاءاللہ بلکل آپ اپنا خیال رکھئے گا اور زردہ کی آپ کی فرماس اللہ کی طرح مجھے شامل ضرور کرنا ہنڈیڈ پرسن شامل کریں گے جناب مجھے گفت نہیں ملتا کبھی بھی نہیں نہیں اب ملے گا دیکھیں اللہ کرے گا آج آپ کی بارے ہوں آپ کی قسمت کام کر جائے ہاں میں دعا کروں گی آج اللہ کرے میں ہی بھی نہ رہوں چالے بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اور جناب دیکھیں جی میں نے اسے کہا تھا کہ لمبے والے اگر بنز آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ اس سے بھی بہترین قسم کی آپ گارلک بریڈ سپریم گارلک بریڈ بنا سکتے ہیں اب گارلک بریڈ سپریم کیا چیز ہوتی ہو گارلک بریڈ کیا یہ دیکھیں اب آپ یہ دیکھ لیے کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے بہت زبدس بنتی ہے اور یہ پارٹی کے لیے تو بہترین ہے کہ آپ انہی سے بنائیے گا زیادہ بہترین ہے ایزی لی اویلی بل ہیں اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ وہ چیز اسمال کریں بنائیں جو کہ آپ کو آسانی کے ساتھ مارکٹ میں مل جاتی ہے کیونکہ کچھ چیزیں ڈھونڈنے میں آپ کو اتنا ٹائم لگ جاتا تھا پھر آپ کو بوریت ہونے لگتی ہے یا نہیں بنانا یہ بہت مشکل چیز ہے تو آپ لمبے والے بانز لے کے آپ اس طرح سے کٹنا ہے یہ آپ نے دیکھا کہ میں نے سیدھے نہیں کٹنا اس کو ڈاگنیلی کٹا ایک میں اور کٹ کے دکھا دیتی ہوں آپ جب یوں کٹیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے تو یہ بڑا کٹے گا جب آپ اس کو بہت سیدھا سا کٹیں گے تو یہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے بنیں گے تو اس طرح سے کٹ دی گا بہترین بنے گا اور ریسیپی ڈیفرنٹلی آپ کو اچھی لے گئے گی یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ ہمارا گارلک ساوس جو ہے کریمی گارلک ساوس یہ بھی تیار ہو گیا اور برڈ ہم نے رکھ دی ہے آون میں اچھا اب گارلک برڈ سپریم میں کیا آفرک ہے گارلک برڈ جب ہم بناتے ہیں تو اس میں صرف ہم مکھن میں جو مکسٹر بناتے ہیں جس میں کہ ہم کرش کیا ہوا گارلک ڈالتے ہیں تھائم اوریگانو ڈالتے ہیں نامہ کالے میچ ڈالتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے جناب گارلک برڈ جب گارلک برڈ سپریم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں چیز کی ایڈیشن ہو جاتی ہے ہم چیز ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو بیک کر دیں تو وہ اور زیادہ مزیدار بہت بھی اچھی سی ہو جاتی ہے وہ سوپ کے ساتھ بہتنی لگتی ہے یا پاسٹا کی کوئی بھی ڈشاپ بناتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی اچھی لگتی ہے تو بلکل بنائی گا ہماری رسیپیز کو اس کا کیا مطلب ہے آپ ہمیں دو سے تین بیسک سیزنن کے نام بتا دیجئے آپ کو ملے گا اینس کی طرح سے بہت اچھا سا گیز یہ زبادہ سا ہمارا لزانیا بٹر چکن لزانیا لزانیا کتنی دفعہ میں نے آپ کو بنانا سکھائیں لیکن یہ بڑا ڈیفرنٹ آپ کو لگے گا فیوزن رسیپی ہے یقینی طور پر آپ کو پسند آئے گی کیونکہ اس کے جو مائلد فلیور جو ہم نے اس میں چیز ڈالا ہے تو کسوری میتھی اور اس کے علاوہ آپ نے دکھایا کریم ہم نے شاملی اس کی کریمینس اور اس کی باقی جو فلیورز ہیں وہ ملکے ایک بہت اچھا بلینڈ بنتا ہے جو آپ کو ڈیفرنٹی پسند ہے کل کا پرگرام بھی آپ نے مس نہیں کرنا کیونکہ کل ہم ایک ایسی سبزی کے بارے ہم بتائیں گے جو کہ بہت کم کم لوگ بناتے ہیں اور کم لوگ جانتے ہو سکتا ہے بہت سارے جانتے بھی ہوں میرے گرد لہنے والے کافی لوگ ایسے تھے جن کو نہیں پتا تھا یہ کونسی سبزی ہے تو بارال ہم بنائیں گے تو آپ بلکل ہمارے پرگرام کو دیکھیں گا بریک کا ٹائم آگیا بریک کے بعد آپ سے ملیں گے گرلک بریٹ سپریم اٹھزا پرنچ بریٹ ایک ادت مکھن تین چاہ تھائی کپ کٹاوال لہسن ڈیوڑ کھانے کا چمچہ کٹی کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ تھائی مہرگانو تین چاہ تھائی چاہ کا چمچہ چائر چیز تین چاہ تھائی کپ پارسلے ہس بے ضرورت ترکیب فرنچ بریٹ کے بڑی سلائسز کٹ لیں مکھن میں کٹاوال لہسن کٹی کالی مرچ تھائی موریگانو اور پارسلے شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں اور بریٹ سلائسز پر لگا دیں پھر اون کو ایک سو سی ڈگری سینٹی کریٹ پر گرم کر کے بریٹ سلائسز رکھیں یہاں تک کہ ان پر ہلکا سنیارا رنگ آ جائے اب انہیں اون سے نکال کر چیڈر چیز لگائیں کریمی گارلک سوس اچسا میونیز چار کھانے کے چمچے دہی چار کھانے کے چمچے کریم چار کھانے کے چمچے پامیزان چیز ایک چاہ کے چمچہ لہسن ایک چاہ کے چمچہ نمک ہسپ زائرقہ مکس اٹالین ہرب آدھا چاہ کے چمچہ ترکیب ایک بول میں تمام اچسا ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں ایک برک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھیں ہمارا پرگرام یہاں پر ہماری ماشاءاللہ سے تینوں چیزیں تیار ہو چکے ہیں اب آپ دیکھیں کتی زبدست ہی ہماری گارلک بریڈ تیار ہوگی جس کا آلٹرنیٹ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ آپ کے پاس اگر بریڈ نہیں ہے اسے کہتے ہیں آپ لے کر آتے ہیں فرنچ بریڈ لے کر آتے ہیں نہیں مل رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں بارال خیر کی ریسپیز آپ بنائی گا پھر مجھے بتائی گا اور میں سا شیئر بھی کیجے گا کہ آپ کو کیسی لگی اچھا آپ نے کہا ہے کہ ہم کچھ بات کریں گے ڈی ہرڈیشن پر ٹائم تو تھوڑا سا شاٹ ہے پھر میں نے سوچا ہے کہ تھوڑی سی بات آپ سے کر لیتے ہیں سردیوں کا موسم آتا ہے تو بہت زیادہ ڈی ہرڈیشن ہوتی ہے گرمی کا موسم آتا ہے گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ہمیں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو اس لیے ہمیں ڈی ہرڈیشن دی اب جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پانی کم پیتے ہیں بہت کم پانی پیا جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری باڈی کو پانی کی زیورت نہیں ہوتی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی جو ہے اس میں کچھ ویکنسز ہو جاتی ہیں چکر آنا شروع جاتے ہیں سکن ڈرائے ہو جاتی ہے دوسری بات ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ چکر آ کے گر بھی جاتے ہیں اور آپ کے مسلز جو ہیں سب سے پہلے وہ ویک ہو جاتے ہیں جن کو لوگرکیشن کی زیورت ہوتی ہے اور ہم جب پانی پیتے ہیں تو اسی سے لوگرکیشن آپ کے مسلز کی ہوتی ہے آپ نے عمومن سناؤں گا کوئی بڑے بڑے ہیں یا آج کل عمومن بچے بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی نس پر نس چڑھ گئی اور آپ جب پین میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جناب یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے آپ ایک کام کیا کریں کہ دو گلاس پانی پی لیں تو انشاءاللہ پانچ منٹ میں آپ کی تب بھی سیٹل ڈاؤن ہونا شروع جائے گی پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم پانی جب نہیں پیتے ہیں تو سر میں درد ہونا شروع جاتا ہے یہ نشانی ہے ڈی ہیڈیشن کی گرمی کے موسم میں تو ہمیں پتہ جاتا ہے جی بسینہ بہت زیادہ آرہا ہے تو اس لیے ہمیں ڈی ہیڈیشن ہو جاتی لیکن سردی کے موسم میں بھی اس لیے جاتی کہ ہم لوگ پانی کم پیتے ہیں اور فوڈز وغیرہ کھاتے ہیں یا چائے کافی پیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پانی کی ریکوائیمنٹ کو پورا کر رہا ہے بٹ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کیونکہ پانی اپنی ذات میں ظاہرے ایک پانی پانی ہے پانی آپ کو پینا زیادہ ضروری ہے جب ہم کیفین لینا شروع کرتے ہیں یعنی کافی یا پھر ہم چائے زیادہ پینے شروع کر دیتے ہیں یا پھر ہم گرین ٹی زیادہ پینے شروع کر دیتے ہیں ایک بوڈی میں اور مزید ڈرائنس ہو جاتی ہے جو آپ کو بہت زیادہ تقریف کرتی ہے اور پھر اس سے بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں نزلہ خانسی یہ تمام چیزیں آپ نے نوٹ کی ہوگا کہ عموماً جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو کیا طرح زمانے میں ہارٹ اٹیکس زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ مسس ویک ہو جاتے ہیں اور اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں تو کرنڈلی آپ سردی ہو یا گرمی ہو گرمی کے مصابت ہم خود بخود مانی پیتے ہیں کیونکہ پیاس رکھتی ہے سردی میں چونکہ ہمیں پیاس نہیں لگتی تو ہم لوگ مانی نہیں پیتے ہیں اور بچوں کو خاص طور سے دو گھنٹے کے بعد پکڑ کے کہ آپ انہیں لازمی آدھا گلاس پانی کا ضرور پلائیں کیونکہ ان کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بہت کھیلتے ہیں ان کو پسینہ بھی بازوکا سردیوں میں آ جاتا ہے تو بچے کھیلتے ہیں تو ان کو ضرورت ہے اور وہ مانگتے نہیں ہے لیکن ان کو ضرورت ہوتی ہے اور کبھی کبھی اتنے سست ہو جاتے ہیں کہ وہ پڑ جاتے ہیں ایک ڈراؤزی نسی ہو جاتی ہے تو اس کی وجوہات تمام یہ دی ہیں کہ باڈی میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو بارال ڈی ہڈیڈیشن سے بچیں تاکہ آپ بیماریوں سے بھی بچ سکیں گے ٹائم اتنا شوٹ ہوتا ہے کہ ہم اچھے سے ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن بارال چھوٹی چھوٹی چیزوں سے چاہتے ہیں کہ آپ اپنے چیزوں کو بہت ہی اچھا بہترین کا لیں ہمارے آج کے ونہر ہے کون ساجد ہمارے آج کے ونہر ساجد ہیں کراچی سے بلکل انہوں نے ہمارے ایوننگ میشیری میں کیا بنے گا بھائی آج بتائیے آپ لوگ فوٹ کوکٹیل فوٹ کوکٹیل کےگ بنے گا ڈینر رول بانس بنیں گے چکن سٹک سانوچ زبادست سی ریسپیز ہیں آپ لوگ ضرور دیکھیں گا لیکن ہمارا کل کا پروگرام آپ نے بلکل مسنے کرنا کیونکہ کل ہم ایک بہت ہی اچھی زبادست سی ریسپی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ایک اچھی سی سبزی انٹرڈیوز کرائیں گے اپنے شو پر جو میں نے دیکھا ہے ابھی یہاں پہ کبھی کسی نے نہیں بنائیے لیکن میری کوشش ہے کہ میں آپ کو بنانے سے کھاؤں اور آپ کو بنائیں اور اس سبزی کو جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے کھانوں میں اس کو شامل کریں مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے انشاءاللہ تک کل آپ سے ملاقات کریں گے اپنا بہت خیال لکھے گا دیکھتے رہے یہ مسالہ جانے کیونکہ مسالہ ہے تو کھانے میں ہے مدہ اللہ نگے بار موسیقی